بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش و آباد رکھے آمین آمین آج ہم بنارے ہیں بریڈ کیونکہ صبح میں نے اٹھتی دیکھا کہ بریڈ ختم ہو گئی میں نے کہا یہ کیا روز کی ہم بزار سے مگوار ہیں جب مجھے آتی ہے بنانا تو میں خود کیوں نہ بناوں تو اس کے لئے میں نے سٹارٹ کیا بریڈ بنانا تو اس کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ ہیں یہ میدہ پانچ سو گرام چینی بیس گرام ٹین ایمل آئل یا گھی یا بٹر جو آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے نمک خسب زائی کا اور یہ دو ہیں ایسٹ کے پیکٹ بہت ایزی ریسپی ہے بریڈ کی آپ لوگ روز گھر میں بنائیں اور یہ کن کنہ پانی نیم گرم بس یہ بہت ایزی ہے ریسپی آپ گھر میں بنائیں اور مزے لے کے بریڈ کھائیں بسم اللہ حرف مانے رحیم سب سے پہلے ایک اور ہم نے صاف باول لے لینا ہے بڑا اس کے اندر ہم نے میدے کو ڈالیں چھنا ہوا میدہ میدے کو لازمی چھانے اور چیک کریں کہ اس میں کوئی کیڑے یا گھونشون کچھ ہے تو نہیں کیونکہ ہم نے گھر میں کھانا ہے خود اپنے بچوں کے لئے ساف ستری چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اس میں ہم مکس کریں گے ون پنچ نمک اور اسے پھر اچھی طرح مکس کر کے سائیڈ میں کر دیں گے ٹھیک ہے اس باول کے اندر ہم لیں گے ایسٹ بسم اللہ حرف مانے رحیم بسم اللہ حرف مانے رحیم دو پیکٹ بسم اللہ حرف مانے رحیم یعنی کہ یہ بن جائے گی بائیس گرام کیونکہ گیانہ گرام کا ایک پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم مکس کریں گے چینی نمک ون پنچ اور مکس کریں گے بیچ میں پانی بلکل تھوڑا سا اسے مکس کرنا ہے بسم اللہ حرف مانے رحیم اسے اچھی طرح مکس کر دیں ایسٹ چینی اور کن کنہ پانی بسم اللہ حرف مانے رحیم بسم اللہ حرف مانے رحیم یہ دیکھیں ایسٹ ہمارا بلکل صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر بلبلے بن گئے ہیں تھوڑی دیر ہم اسے رست دیں گے بسم اللہ حرف مانے رحیم اس کے اندر ایسے ہلکا سا گڑھا سا بنا کے اور جو ہمارا ایسٹ ہے ریڈی ایسٹ وہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اور ساتھ میں آئل بسم اللہ حرف مانے رحیم بسم اللہ حرف مانے رحیم بسم اللہ حرف مانے رحیم اب اسے ہم نے مکس کرنا ہے پانی ہم نے اس وقت ڈالنا ہے چیک کرنا ہے اگر اس میں ضرورت ہو اگر یہی کافی ہے تو ٹھیک ہے اس لئے احتیاط کرتے ہیں کہ پانی کی بہت پتلا ہو جائے تو پھر ہمیں بار بار اس میں میدہ مکس کرنا پڑے گا تو اس کا جو ہے نا ریسپی تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو جائے گی یہ ہمیں ابھی ضرورت تھے اس میں تھوڑے سے کن کنے پانی کی پانی کن کنہ لیں کیونکہ موسم چینج ہو گیا یہ وہی باول جس میں میں نے ایسٹ ملائی تھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے پھر اسے بسم اللہ حرف مانے رہی شیلف کو میں نے اچھی طرح سے پہلے دھو لیا ہے پھر ساف کر لیا اب اس کے پر ہم لگائیں گے گھی گھی لگانے کے بعد ہم اسے گھون دیں گے بسم اللہ حرف مانے رہی بہت ہی زبدستی ڈو بن جائے کیونکہ میرے پاس ڈو مشین نہیں ہے اگر آپ کے پاس ڈو مشین ہے پھر تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دو منٹ میں آپ کی مزیدار سی بریڈ ریڈی ہو جائے گی بسم اللہ حرف مانے رہی بسم اللہ حرف مانے رہی یہ میں نے آٹا اچھی طرح سے اس کا ڈو سوری اچھی طرح سے گند لی ہے اب نہ یہ جب آپ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں تو اس کی نشانیاں آپ کی ڈو بہت اچھی گند گئی ہے زیادہ سخت نہیں رکھنی نرم نرم رکھنی ہے اب یہ وہی پین ہے اس کے اندر نیچے میں اچھی طرح آئل لگا دوں گی سائٹوں پہ بھی اب اس میں ہم یہ رکھ دیں گے اس کے اوپر بھی آئل لگا دیں گے اور اب ہم اسے رکھ دیں گے پروو ہونے کے لیے مایکرو ویو بند دون کے اندر میں نے پرووینگ کے لیے رکھ دی ہے بسم اللہ حرف مانے رہی یہ دیکھیں ڈبل پرووینگ ہو گئی ہے زبادہ سا یہ پروو ہو چکا ہے اس میں اسے انگلیوں کے ساتھ سیٹنگ کر کے اب ہم نے اس کی ڈبل پرووینگ کرنی ہے یہ بریڈ کا سانچہ اس کے اندر اچھی طرح آئل لگا لیں اچھی طرح آئلنگ کر لیں اس کی سانچے کی اس کے بعد ہم نے اس میں رکھنی ہے بریڈ اسے برابر کر لیں اب یہ دوبارہ پروو ہوگا ٹھیک ہے یہ اچھی خاصی میں بس بریڈ ہے اب یہ دوبارہ سے پرووینگ کے لیے میں اسے رکھ دوں گی آون کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ڈبل پرووینگ ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اوپر آئلنگ کریں گے یہ ہے بٹر میرے پاس اگر آپ پاس آئل ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے بٹر کو ملٹ کر کے لگایا ہوا ہے بٹر کی اچھی طرح میں نے اس کے اوپر کوٹنگ کر دی ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس کالے اور سفید تل ہیں مکس ہوئے پڑے ہیں تل ڈال دیں تلوں مالی برٹ کتی مزے کی لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے اوپر کے اندر رکھیں گے برٹ کو 250 سنٹی گریٹ پر میں نے اسے آدھا گھنٹا پہلے گرم کیا ہے اوپر کو اور اب بس رکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ برٹ ریڈی ہو گئی اب اوپر کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سی برٹ بن چکی ہے ذرا یہ تھوئی تھنڈی ہو جائے نا میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ برٹ ریڈی ہو چکی ہے تھنڈی بھی ہو چکی ہے اب اسے بڑے ارام سے پین میں سے ریموف کریں گے یہ دیکھیں بیک سے بھی کتنی زبردست ہے اور اب ہم اسے کٹ کریں گے ماشاءاللہ ایکول بنیا اور مزے کی بنیا بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے یقین تھا میری برٹ اچھی بنے گی برحال اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اللہ تعالی نے چاہا یہ اچھی بن گئی الحمدللہ مزیدار سی برٹ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی لذیذ برٹ ٹیسٹی گھر کی صاف ستری برٹ اور گھر کی برٹ کے کیا کہنے یہ بات تو سچ ہے جو چیز آپ گھر میں بنا لیتے ہیں اس کا مقابلہ بزار سے ہو ہی نہیں سکتا اور بہت ہی مزیدار سی دعاوں میں یاد رکھیں میری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کلک دا بیل برٹن اور ہاں سب سے ضروری بات یہ بہت ہی آسانی سے میں نے آپ کو سکھائی ہے بلکل صحیح طریقے سے آپ بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں گا